یوزیٹین راجتان پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں سری پال سکتاوت اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیسکس رنویر جی ہاں بات کر رہے ہیں ہم ان یودہوں سے جو راجتان کے اس رن میں اپنی اہم بھومی کا ادا کر رہے ہیں یہ وہ نیتہ ہیں جو اگرم پنکتی کے لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس چناؤی ماحول کو گرمانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں چناؤ پرابندن سمیتی جی ہاں بی جے پی چناؤ پرابندن سمیتی کے ادھاکس گزیند سنگھ سے خواہد جو کینڈری منتری بھی ہیں اور یہاں پر پرابندن کا جمعہ دیکھ رہے ہیں گزیند سنگھ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ جو ماحول ہے جس طرح کے حالات ہیں اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پرابندن سے سب چیزیں ٹھیک ہو جائے چناؤ میں چناؤ کا سنیوجن اور چناؤ کا پرابندن اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بیشہ ہوتا ہے دو سو کی دو سو ویدان سباؤں کو سمجھتے ہوئے ان کے درشتری کون سے تاتکالک نرنے لے کر کے وہاں کی ایشیوز کو ریزول کرنا اور وہاں کی آوشکتوں کو پورتی کرنا نشتی طرح سے ایک بہت بڑا بیشہ ہوتا ہے بہت پراباوی بھی ہے اور آوشک بھی ہے اور ہم پوری جو سنچالن سمیتی ہے انہیں مل کر کے ابھی تک ایک رائے ہو کر کے اس کے اوپر کام کیا ہے ہماری ماننی مکھے منتری ہماری سمیتی میں ہمارے ساتھ میں ان کا ماردرشن ملتا ہے ہمارے پردیش ادک ساتھ میں ہمارے راشتری ہے ڈیترکت نے جن لوگوں کو پراباری بنایا ہے آدھرنی عوینا شرائی جی آدھرنی ہمارے پرکاش جابڑکر صاحب اور ہمارے راشتری مہ منتری ہم سب مل کر کے اس چناؤ کے رن میں چناؤ کے سمر میں کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو جتاتے ہوئے پورن بہومت کی سرکار بنانی ہے اس کے لئے ہم سب لوگ کام کرنا ہے لیکن کانگریس کو پوری امید ہے کہ وہ واپس لوٹ رہے ہیں سرطہ میں کیندر کی سرکار ہے آپ کی پی جے پی کی راجستان سرکار ہے اس کے خلاف ایک ماہول بھی ہے لوگوں کی اپیکسہیں اس طرح سے پوری نہیں ہو پائی دیکھیں کانگریس کو نشت روپ سے ان کی آکانکشہ تھی ان کی اپیکشہ تھی کہ ان کو شاید راجستان کی جنتہ سویکار کرے گی ان کو ویلکم کرے گی لیکن پچھلے دنوں میں جس طرح سے کانگریس کو اپنی انترکلے کی وجہ سے اور راجستان میں جس طرح کے وکاس کی راجنیتی کے ساتھ میں بارتی جنتہ پارٹی نیت سرکار نے کام کیا ہے چاہے وہ دیش کی سرکار ہو اور چاہے پردیش کی سرکار ہو ان آکانکشہوں کی پورتی ہوتی بھی ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ نہیں ہوگا ان کے پاؤں سے دھرتی کی کھسکتی جا رہی ہے اور وہ ان کے نیتاؤں کے بگڑتے ہوئے بول میں پریلکشت ہو رہی ہے جو نیے کیول ان کی اس کھجلا کھسیاہٹ کو جو ان کی جنجلات ہے اس کو دکھاتا ہے اپی تو اس جنجلات میں ان کی واسطوک مانسکتہ ادھگاٹی تو کر کے جنتہ کے سامنے آئی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی مینمیت نکال کر کے چناو نکال لیکن چناو آپ کے لیے بیجے پی کے لیے ایک فلم کی طرح ہے بولی ووڈ کی فلم کی طرح ہے کہ آپ ایک مدے کو ایک آہ ویلین کے طور پر پیس کرتے ہیں اور جیسے اتر پردیس میں ہوا صرف آپ نے سمسان اور آہ کبرستان کے بہانے سے ایک فلم کڑی کی اس کو ہٹ کر کے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم کو ستہی طور پر دیکھتے ہیں تب ایسا پرتیت ہوتا ہے دوہزار چودہ کے چناو کے بعد میں مانی موڈی جی کے پردان منتری بننے کے بعد میں یا میں اور اس کو ٹھیک کروں تو مانی موڈی جی کے پردان منتری بننے کے جب پارٹی نے تیہ کیا تھا تب سے لے کر کے اب تک دوہزار تیرہ کے چناو میں اور اس کے بعد میں اس دیش کے لوکتانترک ویوستہ میں چناو کے لڑنے کا آدھار نشچت روپ سے بدلہ ہے وہ بدل کر کے وکاس کے ایجنڈے پر آیا ہے اب جنتہ ڈیلیوری مانگتی ہے اور ڈیلیوری کے آدھار پر ہی اس دیش میں چناو ہونے والے اور اسی کے کارن سے جہاں ہم دوہزار چودہ میں چار کی سنکھیا پر کھڑے تھے اب آج ہم اٹھارہ پر کھڑے ہیں جو کانگریس 21 پر تھی وہ گھٹ کر کے چھے پر آئی ہے نشچت روپ سے یہ اس بات کا پریچائق ہے کہ کی ڈیول اس طرح کی چھت داتاتکالی گھٹناؤں پر پرتکریہ اس ماتر سے چناو کے پرینام نہیں بدلتے اور یاد ہی بدلتے بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر پانچ چناو میں جو ہے دوہزار چودہ کے بعد میں ہوئے پانچ پرمک چناو میں پانچ چڑنوں میں بھی یاد ہی کانگریس کے نیتاؤں نے اس سے لیسن نہیں لیا ہے اسے جو ہے اپنے آپ کے سکشہ نہیں گرین کیا تو مجھے ان کے گیان پر اور ان کے چناو لڑنے کی جو ان کی پرتیبت دیتا ہے دونوں پر سندے ہوتا ہے جو کانگریس کی انفائٹنگ ہے اس سے بڑی امید ہے آپ کو نشیط روپ سے ہم نے جیسا بار بار یہ بات کہا اور یہ بار بار انیک سطر پر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کانگریس میں انفائٹ ہے کانگریس میں لیڈرشپ کرائسس ہے کانگریس میں لیڈرشپ کا اس لوگ کر کے سنگرش ہے ان کا نیترتو سپشٹ نہیں ہے نیترتو سپشٹ ہونے کے کارن سے دیش بار میں ان کی نیتی سپشٹ نہیں ہے نیتی سپشٹ نہیں ہونے کے کارن سے ان کی جو ہے نیتی سپشٹ ہو گئی ہے اور بار بار اس بات کو کہا کانگریس کے نیتاؤں نے چاہے ان کا راشتیہ نیترتو ہو یا اس پردیش میں نیترتو ہے سب لوگوں نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ جھوٹ پر کتنے بھی پردے ڈالے جائیں آخر میں جب ہوا کے ایک جھوکے کے ساتھ میں وہ سارے پردے اٹھتے ہیں اور جھوٹ بے نکاب ہوتا ہے اور کانگریس کی جب سوچی آئی پرتیاشیوں کی چین کی پرکریہ ہوئی تب جو صرف اٹوول ہوئی اور جس طرح کا ننگا ناچ بیکانیر کی جنتا نے دیکھا اس کے بعد میں میں وشواس کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کی صرف اٹوول ان کا آپسی سنگھر چھے چیف منسٹر جو ہیں کہ دعویدار ایک دوسرے کو نپٹانے کے لیے ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹس کو نپٹانے کے لیے کام کرنا ہے اس پارٹی کا شاید مجھے لگتا ہے کہ کیول بھگوان ہی مالک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیتر تو سپسٹ ہوتا ہے تو نیتی سپسٹ ہوتی ہے آپ کا نیتر تو بھی سپسٹ ہے اس کے باوجود جب چناؤ آتا ہے تو آپ کو اچانک رام مندیر ہو اور یہ تمام مدی یاد آجاتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ہماری نیتی وکاس کی نیتی ہے اور ہم کیول اور کیول وکاس کے ایجنڈا پر چناؤ لڑ رہے ہیں اور جیسا میں نے بار بار اس بات کو کہا ہے انیک بار انیک افسروں پر انیک پلیٹ فارم سے یہ بات کہی ہے کہ رام ہمارے لیے راجنیتی کا بھی شہ نے تھا نے ہے اور نے کبھی رہے گا رام ہمارے لیے شدہ کا بھی شہ ہے رام ہمارے لیے آستہ کا بھی شہ ہے رام ہمارے لیے اسمیتہ کا پرشن ہے اور رام ہمارے لیے مریادہ کا پرتیک ہے ہم نے نے رام کے نام پر راجنیتی کی ہے نہ کرنے والے ہیں لیکن یہ بات تائے ہے کہ رام للا کا بھوی مندر بنے اور اسی اسطحان پر بنے جس اسطحان پر شریرام کا جن مو آتا یہ ہم سب لوگوں کے ردے کے انتر آتما کی آواز ہے اور ہمارے جیسے کروڑوں کروڑ لوگوں کے آستہ کا پرشن ہے اسمیتہ کا پرشن ہے نشچت روپ سے جہاں آج جو جس پرشتی میں آج رام للا کا مندر ہے وہاں بھوی مندر بنے اس کے لیے ہم سب لوگ سنکل پر بد دیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سب لوگ سنبیدھان کے ساتھ میں بندے ہیں کانون اپنی پرکریہ میں سپریم کورٹ میں فائصلہ وچارہ دھی نے پچھلے تیتیس سال سے سنگرش چل رہا ہے نیائلے میں سنگرش چل رہا ہے اس سے پرانا سنگرش تو جب بارتی جنتہ پارٹی جن سنگیا اس سے پہلے دیش آجاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سے لاکھوں لوگوں نے اپنی آوہ جو ہے آہ سمرپن اس کے لیے کیا ہے اس سنگرش پر اس آستھا پہ اس اسمیتہ پر بات آپ بات کر رہے تھے آستھا کی اور اسمیتہ کی یہ آستھا اور اسمیتہ اچانک چناؤ کے وقت ہی کیوں یاد آتی ہے یہ بشہ ایسا نہیں ہے نیائلے میں لمبی تھے پورا دیش اس بات کی فرتیقشاہ کر رہا تھا کہ پچھلی پیشی کے سمیں نشطر روپ سے کوئی نے کوئی نرنے ہونے والا آگے بڑھنے والا ہے لیکن یک آ یک جب نیائلے نے اس کی تیتھی جو ہے وہ لمبی تیتھی دیتے ہوئے اس کو جنوری تک پوسپون کیا تو پورے دیش میں ایک پرشن کھڑا ہوا ہے اور دیش بھر میں لوگوں کی سبر کا باندھ کم سے کم میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیش بھر میں لوگوں کی سبر کا باندھ جو ہے اب بھر گیا ہے چھلکنے والا ہے نیائلے کو سپریم کورٹ کو بھی اس ترسٹی کو ان سے سوچتے ہوئے شیگر نرنے جو ہے اس دیشہ میں کرنا چاہیے لیکن سپریمنم سوامی کہتے ہیں کہ آپ کو نیائلے کی طرف دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ سنسط سے پرستاو پاریت کرا سکتے ہیں جب آپ ایسی ایسٹی کے مددے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں اپنی طرف سے پہل کر سکتی ہے سرکار تو اس پر کیوں نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ نیائلے میں لمبے سمجھ سے وچارہ دین ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم لوگ جیسا میں نے کہا انتجار کر لیں سمجھدانک ویوستہ میں سپریم کورٹ میں وچارہ دین ہوتے ہوئے بھی اس پہ جو ٹائٹل کا ویواد ہے اس کے اوپر سپریم کو جو ہے سنسد میں کس طرح سے ادھیادش لا کر کے اس کا سمادان کیا جا سکتا ہے اس کا ادھیان کیا جا رہا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ شیگری اس دشا میں کوئی نہ کوئی سارتک قدم آگے سرکار لینے والی ہے اچھا دوسرے مددوں کے اگر بات کرتے ہیں آپ کرسی منطری کرسی راجے منطری ہیں اور آپ نے ان کی انکم ڈبل کرنے کی بات کہی تھی آپ لگاتار دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گی راجستان میں الگ الگ حصوں میں الگ الگ طرح سے کسانوں کے مددے اٹھ رہے ہیں آڑوتی میں آپ جاتے ہیں تلیسون کی خرید کا مددہ اٹھ رہا ہے اس کے وجہ سے کسانوں کے ناراضگی بی جے پی کے لیے دکت کر رہی ہے وہاں پر موں کی خرید بھی نہیں بھی سمرتن ملے کے حساب سے اگر بیکانیر کی بات کریں بیکانیر سنبھاگ میں موں پھلی کا مددہ بہت بڑا مددہ ہے تو کسانوں کے مددے پر بھی آپ کی پارٹی کا ان کا گرتی نظر آ رہی ہے اور کانگریس اس کو بڑا مددہ بنا رہی ہے دیکھیں مانی مہدی جی کی سرکار بننے کے بعد میں ویبین نے کشیتروں کی ادھی ہم چرچہ کریں باتشیت کریں کسی بھی کشیتر کو اٹھا کر کے اگر آپ اس کے کشیتر ویشیش میں جتنی یوجنائے مانی مہدی جی کی سرکار نے بنائی ہیں ان کو chronological order میں ادھی ہم لکھے ہیں جس تاریخ سے بنی تو اس تاریخ کے حساب سے اگر ہم لکھتے جائیں آپ کو ایک complete changeover کی philosophy وہاں پر ملے گی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح سے آرمبک بندو سے لے کر کر کے انتیم سمادھان تک ہم نے اس ویشہ کو لے جانے کا پریاز کیا ہے کروشی کے کشیتر میں بھی ہم نے soil health card سے لے کر کے resources کے management اور resources کے improvement سے لے کر کے کسان کو اچیت جو ہے سمعے پر یوریا اور آدان ملے اس کی ویوستہ کے لیے نیم کوٹنگ یوریا سے لے کر کے کسان کو proper umbrella coverage of insurance ملے اس کے لیے پردان منتری فصل بیمیا یوزنا سے لے کر کے ایم ایس پی ملے اس تک ایک چکر اور اس کے بعد میں market کا جو ہے integration ہو دیش کا ایک باجار ہو اس دیشہ تک ہم نے کام کرنا جو ہے وہ complete کیا اس کے ساتھ ساتھ میں جو allied sector یہ نشچت بات ہے کہ کروشی کے کشیتر میں جو ہے جب تک کسان کی farm income پر dependability کو کم نہیں کیا جائے گا تب تک کسان کو خوشحال نہیں کیا جا سکتا اس کو سرکشت نہیں کیا جا سکتا اور ہم نے ویبنم آدیموں سے کہ ہم نے پشو پالکوں کو کیسی سی پردان کیا ہم نے مدومکی پالکوں کے لیے الگ سے ویوستہ کی ہم نے سارے allied sectors کے لیے الگ الگ corpus fund بنا کر کے پانچ ازار سے لے کر کے دس ازار کروڑ روپے کا ہر ایک corpus fund میں پیسے کا پرافدان کیا ہے وینیو جن کیا ہے تاکہ ہم allied sector کو strengthen کر سکیں اور allied sector کے strengthen کرنے کے ساتھ ساتھ میں کے ساتھ ہی ہم کسان کی عامدنی کو دھوڑنا کرنے کا لکشے پرافت کر سکیں گے میں ایک چھوٹا سا اللے کے سمبنگ میں کرنا چاہتا ہوں اس دیش میں پچھلے دس ورشوں میں جب کبھی بھی جہاں کئی بھی جس کسی نے بھی کرشی کی چرچہ کیے ڈاکٹر سوامیناتھن کا نشتیت روپ سے اللے کیا ہوگا اور اس کی ریپورٹوں کو لے کر سوامیناتھن آئیوگ کی ریپورٹ سرکار نے لاغو کرنا چاہتی سوامیناتھن آئیوگ صاحب کی ریپورٹ اور اس ریپورٹ کے آدھار پر جو نیشنل ایگری کلچر پالیسی دوہزار چھے میں بنی تھی اس ایگری کلچر پالیسی کی بار بار سرب دور چرچہ دیش میں ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کسان سنگٹھن یا کوئی بھی کسان اندولن جو ہے ساہ جو ہے ڈکٹر سوامیناتھن کی بات کے بینا چرچہ کے بینا سماپت نہیں ہوتا لیکن ڈکٹر سوامیناتھن صاحب نے خود اپنا لیکھ لکھ کر کے اور پورے دیش کے سامنے اس بات کو سویکار کیا ہے کہ ماننے مودی جی کی سرکار آنے کے بعد میں ہی اس دیش میں پہلی بار لگنے لگا ہے کہ دیش میں کرشی کشتر کے لیے چندن کرنے والی کوئی سرکار آئی ہے اور اس سرکار نے وہ سارے وشے جو ہم نے اپنی ریپورٹ میں پانچ ریپورٹ میں ٹوٹل دیے تھے اور اس کے بیس پہ جو نیشنل ایگری کلچر پالیسی بنی تھی ان سارے وشیوں کو ایک ساتھ سمگر روپ سے ٹچ کرتے ہوئے سمگر روپ سے چھوٹے ہوئے سرکار نے یہ دی کسی سرکار نے کام کیا ہے تو وہ مودی جی کی سرکار ہے اور پہلی بار یہ وشواس ہوا ہے کہ اس نیشنل ایگری کلچر پالیسی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور میں وشواس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں میں یہ نہیں کہتا دعویٰ کرتا ہے کہ سو پرتیشت ہم نے کیا ہوگا لیکن اس کے نائنٹی نائن پرسنٹ وشیوں کو پورنطا کی طرف لے جانے کے لیے دیش کی سرکار نے کام کیا ہے آپ سب کچھ کر رہے ہیں پھر کسان ناراج کیوں ہے ناراج کی تو نظر آ رہی میں آپ کی بات سے سہمت ہو ہوں لیکن کہ جتنی زیادہ جتنا زیادہ ہم کام کریں گے اتنی ہم سے اپکشائیں بڑھے گی میں کہ آپ نے لہسون کی خرید کی چرچہ کی جو مارکیٹ انٹرونشن سکیم جو ہے باجار استقشی پیوزنا جس سے اس طرح کی موسمی فصل جو باغوانی فصلوں کی یا جو فصلیں ایم ایس پی کے آدھار پر کریں نہیں کی جا سکتی ان کا کریں ہوتا ہے پچھلے سرکاروں کے سمیں کے ریکارڈ کو اٹھا کر کے دیکھئے کہ ایم ایس اسکیم میں کبھی پچاس کروڑ روپے کی بھی خرید ہوئی ہے ہم نے اس بار میں کتنے ہزار کروڑ روپے کی خرید کی اس بات کو دیکھنے کی سمجھنے کی آبشکت ہے جو ایم ایس پی پر خرید ہوتی ہے اس میں گیوں اور چاول کی خرید کا جو ہے وہ خادیان منترالے جو ہے وہ کرتا ہے باقی شیش گننے کو چھوڑ کر کے باقی ساری فصلوں کی خرید کا کام کرشی منترالے میں ہمارے منترالے سے جس منترالے میں کام کرنے کا معنی صحبہ کی مجھے ملا اس کے مادیم اس کے ادھین نیفیڈ کے مادیم سے ہوتا ہے یا سینٹرل ایجنسیز کے مادیم سے ہوتا ہے پچھلی سرکار کے سمجھ میں یو پی اے کے شاشن کے سمجھ اٹل جی کے شاشن کے سمجھ میں نیفیڈ کو جو کریڈٹ گارنٹی بھارت سرکار نے دی تھی اس میں اٹر جو ہے پچھلی دس سال کے یو پی اے کے شاشن میں کبھل ایک ہزار کروڑ روپے کے بڑھو تری ہوئی اور تیس سو پچاس کو انتیس سو پچاس کروڑ روپے کا ٹوٹل ایلوکیشن جو ہے گیرنٹی کیول سرکار نے اس کے لئے دے رکھی تھی پیسہ نہیں تھا گیرنٹی دے رکھی تھی اور کبھی وہ انتیس سو پچاس کروڑ روپے کی گیرنٹی جو ہے وہ ایکزاست نہیں ہوئی کبھی کام میں نہیں لے گئی ہماری سرکار بنی ہم نے انتیس سو پچاس کروڑ روپے کی گارنٹی کو بڑھا کر کے چاڑے چار ازار کیا ساڑے چار سے بڑھا کر کے نو ازار کیا نو ازار سے انیس ازار کیا انیس ازار سے انتیس ہزار پانچ سو کی اور پینتالیس ہزار کروڑ کی کریٹ گارنٹی کے ساتھ میں ہم قرید کر رہے ہیں جہاں انتیس سو پچاس کروڑ روپے کی خرید کبھی پورے دیش میں نہیں ہوئی پیسے ایک سال میں آنکڑے آنکڑے راجستان میں ہم نے سات ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کی کسانوں سے فصل کی خرید کی ہے اور اس بار اس ربی کے فصل میں جب مونگ فلی اور مونگ کی فصل کی خرید کی پرکریہ چل رہی ہے پرکریہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی پرکریہ چل رہی ہے میں وشیش روپ سے ہی کہہ رہا ہوں جنوری تک وہ پرکریہ سماپت ہوگی ہم پانچ ہجار کروڑ روپے سے زیادہ کی خرید کیول راجستان میں اس ایک فصل چکر میں کریں گے آنکڑے گنا رہے تھے لیکن کسان اس سے سنتوست نہیں ہے اور کونگریس نے یہ کہا ہے کہ وہ کرسک پینشن یوزنا بھی اس میں شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں کم سے کم ایک انسور ہو کہ اتنا پیسہ تو اس کو ہر میں نے ملے گا دیکھیں پینشن یوزنا مانی موڈی جی کی سرکار نے دیش کے پرتیک ویکٹی کے لیے لاغو کی تھی اٹرل پینشن یوزنا جس میں وہ معمولی سی وینویش کے ساتھ میں اپنی لائف کو پینشن کو سویکیور کر سکتا ہے وہ آلریڈی وہاں ہیں ہم نے دیش کے گریب ویکٹی کے کلیان کے لیے اس کے انفرسٹریکچر ڈولپمنٹ کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو چکتسہ کی سویدہ کے لیے ایک ایسا انشرنس دیا ہے کہ پانچ لاکھ تک کا اس کا ہیلتھ کوریج آیوشمان بھارت میں ہوگا حالانکہ بھاما شاہ یوزنا میں راجستان سرکار نے ان لیکنی یہ کام کیا پورے دنیا میں نہیں دیش نہیں پوری دنیا میں اس بات کے چرچہ ہوئی ہے مجھے چناؤ پر چار کے دوران اپنے لوگ سباک شتر میں بھی اور پردیش بر میں گھومنے کا اوسر ملا ہے مجھے سینکڑوں سینکڑوں کی سنکیہ میں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا علاج جو ہے اس بھاما شاہ کے مادیم سے ہوا ہے لہے ہماری سرکار نے دیش کے کسان گریب مزدور پیڑت شوشت ونچت دلت ان سب کے جیون میں پریورتن لانے کے لیے عام مانوی کے جیون میں پریورتن لانے کے لیے ان لیکنی یہ کام کیا ہے اور اس کام کے وشواس پر ہی ہم سب اس وشواس کے ساتھ میں کھڑے ہیں کہ نشتر روپ سے ہماری سرکار پنے بننے والی ہے لیکن جو آپ آنکڑے بتا رہے ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے لیے سب سے بڑا مسکلی کے فیکٹر ہو رہا ہے کے یعنی کسان کے یعنی کروڑی مینہ کی وجہ سے آپ کو پوری راجتان میں چناوی گنیت بدلنا پڑا کے یعنی کٹاریا جی جن کے وجہ سے آپ کو ادھے پور سنبھاگ میں گنیت بدلنا پڑا کے یعنی کرنل سونا رام جی جن کے وجہ سے آپ کو مارواڑ میں سیٹوں کا ڈسٹیبیوشن اس حساب سے کرنا پڑا اور بی جے بھی ان کے کے بیچ میں فستیوی نظر آنے کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا یہ کے جو ہے یہ یہ کے کا سنتیسس کہیں کے کانگریس نے اکھٹا کیا ہے اور اسی کے قارن سے یہ سارا ویشہ ہے کہیں سامنے آیا ہے اس طرح کی کہیں کوئی پرستیتی نہیں ہے کہ روڑیلال جی نشچی طروب سے پوروی راجتان کے ٹرائبل بڑے ٹرائبل لیڈر ہیں ان کے آنے سے ہماری شکتی بڑی ہے اور کسان جس طرح سے ہم نے جس بھاو کے ساتھ میں کام کیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سو پرتیشت سمسیوں کا سمادان کیا ہوگا لیکن یہ تیہ ہے کہ ہماری نیت پہ کوئی پرشنیچنے کھڑا نہیں کر سکتا ہم نے جس نیت پہ کے ساتھ میں پرشنیچنے کام کیا ہے ہماری نیت پسپسٹ ہے اور ہماری نیت سپسٹ ہے اور اس نیت اور نیتی کو سمجھتے ہوئے پردیش کا کسان بھارتی زنطہ پارٹی کے پکش میں مطدان کرنے والا ہے آپ کو لگ رہا ہے آپ کی نیتی اور نیت نیتی بدل دے گی آپ کی نیتی بدلے گی نہیں ہماری نیتی تو جو ہے وہ تیہ ہے کہ ہم سرکار بنانے والے اچھا ایک سوال سب سے زیادہ اٹھتا ہے کہ آپ کے آپس میں تو بنتی نہیں ہے آپ کو ادھیکس کے بطور پروجیکٹ کیا جا رہا تھا اور اس کا ویروہ دعا جس طرح سے تو پھر آپ پرابندن کس طرح سے کر پاتے ہیں کیا بولچال ہوتی آپس پر دیکھیں میں ایک بات آپ کو سپشتر کر دوں کی میں جس ویچاردارہ سے آتا ہوں اس ویچاردارہ میں ویقتی کبھی بہتوپون نہیں ہوتا پریوار کے ورشت جن مل کر کے جو تیہ کرتے ہیں اور جس ویقتی کو جو جمعیداری دی جاتے کیونکہ ہمارے ہاں پد بھی نہیں دائیتو ایسا کہا جاتا ہے جو دائیتو دیا جاتا ہے سب لوگ مل کر کے اس دائیتو جسے دیا گیا ہے اس کو سفل بنانے کے لیے پوری ارجہ کے ساتھ میں جھٹتے ہیں راشتری نیترتوں نے بادی بدللال جی سینی کو ہمارا عدیقش پارٹی کا ایسا تیہ کیا ہے اور ہم سب اس سنقلب کے ساتھ میں ٹیم بھاو کے ساتھ میں بیٹھ کر کے ہم نے کام کیا ہے ہم رات دن ساتھ میں محنت کر کے اور دیش میں پردیش میں ماننی ہے وسندرہ جی کو پنہ مکہ منتری بنانے کے سنقلب کے ساتھ میں سب لوگ مل کر کے کام کرتے ہیں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے اور مکہ منتری جی کے بڑے اچھے رشتے تھے وہی آپ کو بڑھانے والوں میں سامل رہے لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کی ایک مطبید سامنے آیا مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرح کا کوئی مطبید ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے مطبید کی باتوں کو پرائوجت روپ سے میڈیا کے کچھ مطروں کے مادیم سے با جو ہے ہوا دی گئی ہے کسی طرح کا مطبید یا منبید ہمارے بیچ میں نہ تھا اور نہ ہے وہ نشت روپ سے جو ہے ہماری لیڈر ہیں ہمارے راجستان کی اگرنی نیتہ ہیں ہم سب کی نیتہ ہیں اور ہم سب ان کے نیترتوں میں پردیش دیش کے نیترتوں کے مارک درشن میں ان کے نیترتوں میں کام کر رہا ہے لیکن جو دھائی مہینے جو کچھ ویواد ہوا ادھرس پد کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ دھائی مہینے کا ویواد بھی جو ہے اب انیساری اس کو بہت زیادہ طول دیا گیا ہے ایسی استثی شاید یہ جو ہے دوسرے انیویستتاؤں کے قارن سے رہی ہوگی ایسا کہیں کوئی بیواد نہ تھا اور نہ ہے اچھا آپ پوری راجستان میں گھوم رہے ہیں آپ اگریم پنکتی کے نیتاؤں میں ہیں جو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشیز بھی کر رہے ہیں بغاوت روکنے کی کوشیز کر رہے ہیں اور اس بار تو آپ کا جو انوساسن ہے پارٹی کا وہ جس طرح سے ستہ کی سلیب پر چڑھا وہ بھی دیکھنے والا تھا بغاوت دونوں کی طرف ہوئی کونگریس میں ہوئی آپ کے ہاں بھی ہوئی آپ کے کئی منتری بھی میدان میں اتر رہے ہیں تو ڈیمیج کنٹرول کتنا ہو پائے گا لیکن میں آپ کو ایک بات سپشٹ کرنا چاہتا ہوں رازنیتی کشتر میں کام کرنے والا کارے کرتا ہے irrespective of party ورشوں تک دشکوں تک کہیں کہیں کام کرتا ہے اور اس اپیکشہ بھاؤ کے ساتھ میں کام کرتا ہے کہ مجھے وقت آنے پر مجھے پارٹی اپنا پرتیاشی بنا کر کے پرتینی جتو کرنے کا موقع دے گی چاہے کوئی بھی political party اور ہر ایک پارٹی میں کارے کرتا اسی بھاؤ کے ساتھ میں کام کرتا ہے رازنیتی کشتر میں کام کرنے والے کارے کرتا ہوں کے لیے ٹکٹ مانگنا چناؤ کے لیے یہ اس کا عدھکار ہے سہج بھاؤ سے ٹکٹ مانگنے کے لیے وہ پریاس کرتا ہے کوشش کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے لگاتار پریشرم کرتا ہے اپنے نیتاؤں کے ساتھ میں مل کر کے اور پریاس کرتا ہے کہ مجھے پرتینیدی بنایا جائے اور اسی بیچ پتا چلتا ہے کہ چار گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے کوئی وقتی آیا اور وہ ٹکٹ لے کر کے چلا تو نشجت روپ سے اس کے مند میں اس طرح کا کھنیتہ آنا دروہ روش آنا یہ سوابھا بھی کہے لیکن ہم پریوار بھاری والی پارٹی ہیں پریاس کرتے ہیں پریاس کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور ہم نے بہت بڑی سفلتہ اس میں پرابط بھی کی ہے لیکن کچھ جگہ جو پارٹی کا نیڑنے تھا اس نیڑنے کے قارن سے جہاں کچھ لوگوں نے ہٹ درمیتہ کرتے ہوئے پارٹی کے ویدھان کے وپریت کام کرنا یا چناب لڑنا تے کی ہے ہم نے ان کو پارٹی سے نشکاشت کیا ہے اور میں آپ کو ایک بات آپ کے چینل کے مہادیم سے پشت روپ سے کہنا چاہتا ہوں اور پورے وشواس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں چاہے کسی بھی پارٹی سے بھگاوت کر کے ایسے جو کوئی بھی لوگ گئے ہوں ان کا اتیاز اٹھا کر کے دیکھئے کہ وہ راجنیتک ہاشیے پر کھڑے ہوئے یا گھوم پھر کر کے واپس آئے ہیں اچھا استیتی میں آپ کو پورا بھروس ہے کہ پھر ستہ میں لوٹیں گے نشکت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی یہ مجھے دیوار پر سپسٹ لکھایا دکھائی دے رہا ہے تو یہ تھے رنویر گجندر سنگھ شیخاوت جو راجتان میں بی جے پی چناؤ پرابندن سمیتی کا جمبہ سمبھال رہے ہیں اور کیندر میں کرسی راجے منتری پھر کسی سکشیت کے ساتھ ملاقات ہوگی جو رنویر کے بطور راجتان کے چناؤی سنگرام میں ڈٹا ہوا ہے اور اگریم پنکتی کی لڑائی لڑ رہا ہے نمسکر موسیقی